بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں وہ پیزے کی ریسپی اور ٹونرہ شش پیزا ہے اور میں نے آپ کو جب میں اس کی انبوکسنگ کی تھی اپنے پیزا میکل کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اس میں پیزا بنا کر بھی دکھاؤں گے کہ کتنا آسان پیزا میکل پیزا بنانا اور یہ میں نے وہی میرے دوک کی وہی ہے ریسپی جو میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہے اور اس میں میں نے تقریباً دو کپ کے قریب یا اسے تھوڑا سو کام لے ریسپی میں نے اس میں مہدا لیا اور اس میں میں نے ڈالا ہے وہ 1 ٹی سپون یزپ اور 1 ڈالا ہے اور 2 ٹی سپون میں نے اول ڈالا ہے بس میرے دوکی یہ رسپی اور اس کو میں نے گھون لیا اور جب میں نے اس کو رکھنے لگی تھی یہ تو قریباً میرے ایک گھنٹے سے کم ہی ہے اس کا میں نے اس کو اس کو ٹائم دیا تھا رکھ کے اور یہ دیکھیں میں اس سے ہمیشہ پیزے کے دوک کو جب میں بنانے لگتا ہوں تو میں اس طرح کرتی ہوں دیکھیں اس میں یہ دیکھیں ایسے جب آپ پیزہ بنائیں گے تو ایسے جیسے ایک الہدہ الہدہ اس کے پرٹیں سے یہ دیکھیں اور اتنا مزدے کا پیزہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ بس ایسے پیزہ جب اس کو آٹے گھون لیں تو اس کے بعد اس کو ایسے کر کے اور اس کو پھر پیزے کا دوک اس کو برکھ دیں اس کو ٹائم دیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں گھر میں بناتی ہوں اس کا سوس کوئی مشکل نہیں ہے اس سے بہت زیادہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں حالانکہ میں نے اتنی دفعہ پیزے کی ریسپی دیا اور اس میں بتایا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کا سوس وہ کیسے بناتی ہوں اور یہ پیزہ جب میں بنائیں تو اس کا سوس میں گھر میں بناتی ہوں میں نے جو ٹونہ فیشتہ اس کا پانی تھا اس میں اوائل والی تھی اگر آپ پانی لے لیں تو وہ اچھی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس میں میں نے یہ ایک ٹیبل سپون لے کے اور اس کے بیچے میں نے سرپ مرچ ملا دی تھی اور اب میں بتاتی ہوں کہ اس میں نمک ڈالوں گی ہر ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالوں گی اور ٹیماتر کچپ اور یہ ٹیماتر کا پیسٹ جتنا آپ کا بڑا پیزہ ہوسی ساک سے آپ کر سکتے ہیں میں اس میں کسی کیسے دی اتنا ڈالیں یہ آپ دیکھ لیں میں اس میں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی اور یہ دیکھیں میں نے وہ ایک ٹیبل سپون جو تمہاتر کا پیسٹ ہیا تھا اور یہ میں نے کیچپ ڈالیں بیچ میں اور سرپ میں میں نے پین ڈال دی تھی اور اب اب میں ایک ٹیبل سپون ہی میں اس میں اوئل ڈالوں گی اور یہ دیکھیں میں نے اور اگر آپ چکن تکاپی زب نہ رہے تو اس کا جو وہ سوس نکلے گا نا جب آپ اس کو فرائی کریں گی مسائلہ لگا کے تو وہ اس میں ڈال دیں کوئی فرنگ بردہ اس میں آئی بھی ہوتا ہے اور اس میں سب کچھ اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ایٹالی ہر بھی دوتے ہیں میکس ہیں وہ میں اس میں ڈال دیا ہے اب یہ مجھے لگ رہا ہے اس میں تھوڑا پانی کم ہے مجھے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں ڈال کے اس میں ڈال دیں تو میں آپ کو دکھاتی مجھے کتنا اس کو رکھنا ہے میں نے اس میں دو ٹیبل سپول اور پانی ڈال تھا تو یہ دیکھیں اب اس طرح یہ پیزا ساوس یہ بن گیا ہے بس کوئی مشکل نہیں ہے جھٹ پٹ میں یہ گھر میں مجھے تھا اگر آپ کے اس ٹیماتر کا وہ نہیں ہے پیس تو کوئی بات نہیں آپ صرف اس میں وہ ڈال سکتی ہیں ٹیماتر کے اچھوڑ پر نمک مرچیں اور اوائل اور ایسی جو چیز آپ اس میں ڈال جیتے ہیں ہر سے وہ ڈال دیں اب میں آپ کو پیزا بیل کے اس میں لگا دیا ہے ساری روٹی کو ٹھیک ہے پیزے کی جو ہے روٹی میں نے بیلی تھی اور اب میں اس کے اوپر یہ ٹیماتر کا سوس جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے پیزا سوس اور اب میں اس کے اوپر وہ ڈالنے لگی ہوں تھوڑا سا میں نے چیز ڈالنے شروع کر دی مجھے خیال ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا چیز لے کے نا آپ نے سب اس طرح شکریم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے تھوڑا تھوڑا یہ ہلکا زیادہ نہیں بس ٹھیک ہے اب میں اس کے بعد جو دوسری چیزیں ڈالتے ہوں ٹونہ فیش ہو یہ وہ سب میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور اب میں اس میں یہ میں نے پانی والی لی تھی یہ پانی والی تھی ہاتھوں سے بھی اس کو میں نے چوڑ لیا تھا اور میں اس کے اوپر ساری آپ کو یہ ٹونہ فیش ڈال کے دکھاتی ہیں اب دیکھیں میں اس کے بعد ٹونہ فیش ڈالی آپ کو جتنی اچھی لگتی ہے زیادہ اچھی لگتی زیادہ ڈالی لیکن مجھے اتنی زیادہ نہیں اچھی لگتی وہ چیزیں بہت زیادہ ہو جائے تو ہے بھی سوڑتا ہے اس سے ہی کھائب نہیں جاتا اب میں اس کے اوپر یہ کونڈ ڈالوں گی میں نے ٹن پیک لیا تھا اور یہ میں نے مشروع لیا یہ بھی ٹن پیک تھا اس لئے آپ کو عجیب لگیں یہ دونوں ڈال کے میں آپ کو دکھاتی پھر میں نے اور اس میں کیا ڈالا ہے ہی جی میں نے اوپر پیاز بھی ڈال دی ہیں اب میں کلونجی اور اجوائن ڈالوں گی یہ میں کلونجی ڈالوں گی یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ کلونجی ڈالیں اور اجوائن ڈالیں کتنی آپ کو اچھی رکھتے ہیں اپنی ڈالیں اور اب میں چیز ڈال کے آپ کو کھاتی ہوں اور یہ آپ نے اس میں اگر کرش چیلی ہے وہ بھی ڈالیں میں بھی ڈالوں گی اس میں کہ میں نے سوسس ماتے ہیں تو یہ اٹھا ہے اس میں ضرورس زیادہ مٹھے دلیں زرہ اپنا چیز ڈال کے دکھاتے ہیں کہ میں آپ کو کسی آنڈا دکھاتے ہیں کم اپنی پیسان سے آپ کسی چیز ڈال ستے ہیں اور میں نے کھنڈے کے اندرڈا ڈالی ہے کم از اکی کی میرے گرم نہیں کرنا کا لگے اور اب میں نے اس کا تاہر لگا دیا ہے اور اب میں نے اس کی تاہر لگا دیا ہے آلتا ہوں کہ میں نے سوڑ کسی آنڈا دیا ہے اپنی پسند سے آپ ہر چیز داد سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے اس کو بند کر دیا اور درم میں نے اس کا پلگ لگا دیا اس کو اب میں تقریباً دس میٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں جب پیزہ یہ تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پورے بارہ میٹ کے بعد میں نے اس کا پلگ اٹھا دیا تھا یہ دیکھیں کتنا خوبصور پیزہ ہر طرح سے پاگ گیا اب یہ دیکھیں میں اس کو نیچے سے بچے کر سکتے ہیں اور فیکٹ ہو دیکھیں نیچے سے بھی آپ کو نظارے ہو گیا اب میں اس کو رشاپ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں لیجئے چھٹ پٹ پیزہ تیار ہے پیزہ بے کھونے پر بہر ٹائم ہوتا ہے پہلے اوون کو پری ہیٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو رکھتے ہیں اسے ڈیزے میں تو پندرہ میں ڈیس سے لگ جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کوئی آپ کی یہ بجلی کی بچت ہے کہ آپ اس کو پہلے سب کچھ اس میں پیزہ میکر میں ڈال کے اور اوپر سے اس کو آن کر دیں جب سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا مزے کا اور اتنا ٹیسٹی پیزہ جیسے اپنے بازار سے آڈا دے کے موجود ہے دیکھیں کوئی کمی ہے جو ڈو ہے اس کی اتنی اسان رسپی ہے جو میں نے آپ کو لاس پیزہ بتائی ہے اور اس کے بعد میں جو سوس ہے وہ ہمیشہ مجھے بات میں لوگو بچ جاتے ہیں آسان طریقہ بتائیں سوس کا گھر میں بل جائے تو کیا زہتے ہیں اس کو ٹوماٹر کو پکا پکا کے ملت کرنے کی بازار سے نہیں تو گھر میں تیار کریں اتنا آسان اور اب یہ ہے کہ تیار ہو چکے آپ برداشت نہیں ہیں میں تو پیزہ کٹ لے استعمال کے اس کو کھانا شروع کروں گی بہت بچینی اور اتنا مزے کا لگ رہا ہے کہ بھوک تیز ہو گیا ہے چلیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگ بنائیں اور مجھے پھر ضرور بتائیں کہ پیزہ میکر آپ کی زندگی آسان بنا دے گا نان بھی بن جاتی ہے اس میں ٹروٹی لائے ریڈ بن جاتی ہے اور ایک افضل چیزیں میں نے آپ کو بتایا تھا جب اس کے انبوکسنگ کی تھی تو دیکھیں کتنا آسان ہے یہ کہ آپ جلدی سے پیزہ بنا کے تو بچوں کو دے سکتی ہیں اس کا پیزہ ڈو بھی اتنا آسان ہے تو چلیں ٹھیک ہے اس میں اپنی پسند سے جو چیز آپ نے ڈالنی ہے وہ ڈالیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن پیزے پر جتنی کم چیزیں ہوں اتنا ہی مزے کا لگتا ہے تو ٹھیک ہے جب آپ بنائیں اور پھر کھا کے مجھے ضرور تائیں کہ کتنا مزے کا یہ ہے اور کتنا آسان ہے پیزہ میکر اگر آپ کے باس ہے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی پیزہ بنانے کے لیے تو بچے پھر انتظار بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ انتظار کریں کہ پیزہ پری ہیٹ ہو رہا ہے یہ کچھ چلیں ٹھیک ہے جب آپ کا دل جائیں تو پھر ضرور بنا کے کھائیں کہ مجھے بتائیے کا تو یہ ہے کہ اب پیزہ جو ہے اس کا جو اس کی ہے ریکوائرمنٹ جو آپ کو اچھا تھا وہ دانے اور جو آپ کو جیسا آپ کا دل چاہتا ہے آپ ضرور کھائیں تو چلیں جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزے دار پیزہ کھانے کو تو آئیے نیدہ کی کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ اللہ حافظ